اسلام علیکم میرے بیارے دوستوں کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیرت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سی جے فائیف جیپ سے ہم موڈیفائی کر کے رینگلر بنا سکتے ہیں تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ہم دونوں دوستوں نے دو جیپ لی آرمی آکشن سے سی جے فائیف اور اس کو موڈیفائی کر کے رینگلر بنانے کے لیے کا مرکس لی بہت ہی مشکل تاستہ لیکن ہم نے بس کہا کہ ہم نے بنانا ہے تو بنانا ہو تو پھر بن جاتا ہے لائک کریں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملنے چاہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پکچر وائز سائیوی ڈیٹریز دکھائیں گے لیکن آگے ہم آپ کو پوری ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح اس کو بنایا اور سب سے پہلے ہم نے اس کے فریم کو کارڈ کے لمبا کیا اس کی باڈی کو کارڈ کے لمبا کیا جو ایکچول سائز ہے اس سائز میں اس کو لے کیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جب اس کی باڈی کو اسی سائز میں کیا تو پھر اس کے فرنٹ کو ہم نے ڈیزائن کیا اس کی پورنٹ کو ڈیزائن کیا اور ہر ایک چیز بہت بارکی کے ساتھ ہم نے دیکھی اور اس کے سائزز کو ہم نے بہت بارکی کے ساتھ پورا ایکچول سائز میں ہم لے کے آئیں پھر اس کے فائنڈرز بنائے ابھی آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کی باڈی کی جو نشلہ حصہ ہے وہ ہم نے بنا دیا تھا پھر اس کے اندر ہم نے جو فرش ہے وہ بھی ڈلوا دی اور اس کو ایک ہاتھ ہم نے یعنی کے ریڈ آکس سائٹ پینٹ کر دیا تاکہ اس کو زنگ نہ لے گئے زنگ سے محفوظ رہے پھر ہم نے اس کو فریم کے اوپر چڑھا دیا یہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کام آہستہ اس طرح اس طرح جاری رہا اور ہم نے توڑا 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 کر کے اس کو آگے کی طرف لے کے چلتے رہے یہ دو گاڑیاں تھی تو ہم نے پہلے ایک کو شروع کیا ہے دوسری کو ہم نے سائٹ پر کیا تاکہ ایک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسری پر بھی کام کریں گے یہاں تک بوڑی بننے کے بعد ہمارے دل بہت خوش تھا کہ ہم نے بس یہ تو کافی کام ہم نے کر دیا ہے لیکن بوڑی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اس میں بہت زیادہ کام باقی تھا یعنی کہ ابھی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو ہم ویڈیو کے اند میں دکھائیں گے لیکن ابھی جو پوزیشن چل رہی ہے پکچر وائز آپ کو یہ کافی کام ہوا بھی ہے لیکن بہت زیادہ کام باقی تھا ہمارے دئے کافی سارے چیلنجز تھے اس کے ڈوز اور اس کے ہینڈلز اور اس کے اندر جو سمان لگنا ہے وہ کس گاڑی کا لگائیں گے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اس کے اندر کونسی گاڑی کا لینڈ گوزر یا پرادو کا سمان لگانا ہے یہ بمپر کا شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے بمپر کو ڈیزائن کیا لائٹ اور شائیڈوں کا پھر دروازوں کا یہ ابھی اس کا شیپ ابھی بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر وائز پکچلی ویڈیوز میں موبائل سے کچھ میسنگ ہو گئی ہے اس لئے میں آپ کو پکچر وائز سارے چیز دکھا رہا ہوں لیکن انڈ میں اس کے بعد نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ہر ایک چیز باریکی کے ساتھ ویڈیوز میں انشاءاللہ دکھائیں گے ابھی تک کے لئے آپ کو صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ بنتی ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس پر اتنا ٹائم لیا ہے کیونکہ اس کو بنانے میں ابھی تک ہمیں تقریباً دو سال سے اوپر کار سا گزر چکا ہے لیکن ابھی بھی اس میں کافی کام باقی ہے یہ ایک گاڑی ہماری تیار ہو گئی تھی جس کے شیپ میں ہمیں کچھ میسنگ لگ رہا تھا کہ یہ ایکچول شیپ میں نہیں لگ رہی ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہت سارے مسئلے لگ رہی تھے کہ اس کو اس شیپ میں لانا چاہیے جس شیپ میں اوریجنل دکھتا ہو تو ہم نے پھر اس کے جو مسئلے ہیں وہ جو ہمارے ڈینٹر بھائی ہیں جو موڈیفائیر ہیں اس کے ساتھ ہم نے ڈسکرس کیا اور اس کو یہ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیرزن کر کے دکھایا کہ بھائی اس میں اتنا اتنا فرق آ رہا ہے تو اس گاڑی کو بھی ٹھیک کرنا ہے لیکن دوسری پہ اس سے زیادہ فوکس کریں کیونکہ دوسری پہ بھی ہم نے بلکل ایکوریٹ اس کو لانا ہے اس کے بعد ہم نے دوسری گاڑی سٹارٹ کی اور ایکوریسی پہ کام کیا تاکہ گاڑی بلکل ایکوریٹ لگے جس طرح ہم کو چاہیے اور جس طرح اوریجنل دکھتی ہو تو ہم نے یہ دوسری گاڑی پہ بھر اس کے بعد کام شروع کیا اور اس کو بلکل اسی سائز میں اس شیپ میں لانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی اب دوسری گاڑی پہ ہم نے جب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دروازوں کا کام کیا فائنڈرز بھی لگ گئے ہیں اوپر چت کا کام کیا چت کو ہم نے فالڈنگ رکھا تھا پھر ہم نے سنروف لگا دیا کیونکہ فالڈنگ میں ہمیں زیادہ کمفورٹیبن نہیں لگ رہا تھا اس کا جو فرنٹ گلاس ہے وہ بھی فالڈنگ ہے دروازے اس کے اتر جاتے ہیں پیچھے کا کیبن اس کا اتر جاتا ہے اگر آپ اس کو اوپن جیب بنانا چاہتے ہیں اوپن بھی بن سکتی ہے اگر آپ اس کو بند جیب بنانا چاہتے ہیں تو بند جیب بھی بن سکتی ہے کوئی بھی شیپ آپ اس کو کبھی بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آسانی سے اس کی فیڈنگ اور یعنی کہ آپ کے اس کے دروازے اتار سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اب دوسری گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے میں کام کافی ہو گیا ہے ابھی اس کے انجن کی جو اندر کی جگہ ہے وہ بھی ہم نے بنا دی ہے اور دروازوں میں فٹنگ بھی ہو گئی ہے دستے وغیرہ خبزی بھی لگ گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کا شیپ نظر آ رہا ہے کیبن کا پچھلا حصہ بھی بن گیا ہے اور اس کی کیبن کے بننے کے بعد اس کی زبردست لکھ لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی گاڑی کے اس کی گاڑی کے میں کیا فرق لگ رہا ہے بلکل اوریجنل کی طرح لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اس کے بعد ابھی اس میں کافی کام باقی ہے لیکن ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں اس کے اگلے کام کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے اس میں اور کیا کیا موڈیفیکیشن کی کیونکہ اس میں میکینیکل ہمیں بہت ساری چیلنجز آئی اور باڈی وائز بھی ہمیں بہت ساری چیلنجز آئی لیکن انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں دکھائیں گے کیونکہ میرے حساب سے ابھی تک اس میں 25% کام ہو گیا ہے ابھی 75% باقی ہے تو ویڈیوز دیکھتے رہی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے جی اسلام علیکم